سپریم کورٹ آ پاکستان میں آئینی کیسیز سے متعلق سماعت ہوئی جسٹس سمین الدین کی سبرائی میں چھے رکنی آئینی بینچز کیسیز نے سماعت کی جسٹس جمال مندوخیل جسٹس محمد علی مزہر جسٹس حسن عصرزوی آئینی بینچ میں شامل ہے جسٹس مسرت حلالی اور جسٹس نائم اختر بھی چھے رکنی آئینی بینچ کا حصہ ہے جسٹس محمد علی مزہر نے کہا کہ ماہولیہ سے متعلق تمام معاملات کو دیکھیں گے جسٹس مسرت حلالی نے کہا کہ ملک میں ہر جگہ ہاؤسنگ سوسائیٹیز بنائی جا رہی ہیں سپریم کورٹ نے کہا کہ جسٹس نصیم حسن شاہ کو خطایا تھا کہ اسلام آباد کو سنتی زون بنایا جا رہا ہے جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا ہے کہ ماہولیہ تی آلودکی صرف اسلام آباد نہیں پورے ملک کا مسئلہ ہے جالیوں کا دھواں ماہولیہ تی آلودکی کی بڑی وجہ ہے کہ دھویں کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے آئینی بینچ نے ماہولیہ تی آلودکی سے متعلق اقدامات پر تمام صبحوں سے رپورٹ طلب کر لی مزید خبرن آئین تفصیلات لائے مزید کہو اسانجی ویب سائٹ www.awaminewshd.com آئین ڈسندہ رہو عوامی نیوز ایچ ڈی